اسلام علیکم دوستو اگر ایپسن پرنٹر آپ یوز کر رہے ہیں اور آپ کے پاس سروس ریکوائیڈ کا میسج آ جاتا ہے یا پرنٹر اینک پیڈ ایز نیرنگ ٹو ایٹس اینڈ کا میسج آ جاتا ہے اور آپ کے پرنٹر کو پر دو ریڈ کلر کی لائٹس بلنک کرنا شروع کر دیتی ہیں تو دوستو اپنے پریشان نہیں ہونا میں آپ کچھ ویڈیو میں بتاؤں گا کچھ کا سلوشن کیا ہے دوستو اپنے گوگر موڈل کے اوپر جا کر ایپسن اپنے موڈل کا جو بھی آپ کے پاس کمپنی کا جس کمپنی کا بھی پرنٹر ہے اس کا موڈل نمبر لکھنا ہے جیسے میرے پاس ایپسن ایل اکتیس دس پرنٹر چل رہا ہے آپ نے اپنے پرنٹر کیسے موڈل کا سرچ کرنا اور ساتھ میں اپنے لکھ دینا ہے ری سیٹر اب ری سیٹر لکھیں گے تو آپ کے پاس اس کا سوفٹر کا ری سیٹر آپ کے پاس آ جائے گا پاسی ہے جیسے کہ میں آپ کو یہاں پر لکھ کے دکھا دیتا ہوں یہ آپ لکھیں گے آپ اس کو ڈانلوڈ کر لیں گے یہ آپ کے پاس آجاتی مختلف ویبسائٹ آپ کہیں سے بھی اس کو فری ڈانلوڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھیں یہاں پر یہ لکھا فری ڈانلوڈ فری ڈانلوڈ یہاں سے آپ کسی بھی موڈلیوں سے دونڈلوڈ کر سکتے ہیں میں اچھا ایپس سے کر لیا tire� دورد کرنے کے بعد Slovenia میں نے اپنے پاس اس کو یہ دیکھے سیو کر لیا میں نے دو لگ لگ ویب سیٹ سے اس کو ڈاؤنڈوڈ کیا ہے آپ نے اس کو بعد میں اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہ نیچے لکھا ہو آئے گا اس کو آپ نے رن کر لینا ہے رن کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے اپنا پرنٹر سیلیکٹ کر لینا ہے جو آپ کا پرنٹر کا مادل ہے یہ ایک ہی سوفٹر جو ہوتا ہے یہ تین چار قسم کے پرنٹر کو لگ جاتا ہے تو یہ دیکھیں آپ اہلیک اتیس دس کو ہی یہ لگنے والا سوفٹر ہے یہاں سے آپ نے اس کی پورٹ سیلیکٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں دوستو میں نے اس کی پورٹ سیلیکٹ کر لی کرنے کے بعد اس کو اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد دوستو آپ کے پاس نیچے دو اپشنز آ جائیں گی سیکوینشل اڈیجسمنٹ موڈ یا پرٹیکلر اڈیجسمنٹ موڈ آپ نے پرٹیکلر اڈیجسمنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس مختلف اپشن خول جائیں گی یہ دیکھیں کہ کھل گئی ہیں آپ نے یہ سب سے نیچے جو آپ کو اپشن نظر آرہی ویسٹ انک پیڈ کاؤنٹر اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد یہ دو اپشن ہیں آپ کے پاس آ رہی ہیں مین پیڈ کاؤنٹر اس کو بھی آپ نے کلک کر لینا ہے اور نیچے پلیٹن پیڈ کاؤنٹر اس پر بھی کلک کر دینا ہے کرنے کے بعد آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے پہلے چیک کریں گے تو یہ چیک کر کے آپ کو بتا دے گا کہ آپ کے یہاں پر کتنے پرینٹ جتنے ایک میکسیمم پرینٹ کرنے کی اس کے پاس کپیسٹی ہوتی وہ شو ہو جاتی ہے دیکھیں میکسیمم جتنی پروپٹی اس کے قریب نائنٹی نائن پرسنٹ یہ یوز ہو چکا ہے اب اس کو ہم نے ری سیٹ کر کر کے یہ دوبارہ زیرو پہ چلا جاتا ہے اور ہمارا پرینٹر پہ جو دو ریڈ کلر کی لائٹس بلنک آ رہی ہوتی ہیں یا یہ سروس ریکوائیڈ کا میسج آ جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا اور ہمارا پرینٹر پروپلی دوبارہ چلنا شروع ہو جاتا ہے تو میں دوبارہ اس پر دونوں چیک کا نشان لگا دیا لگانے کے بعد اس کو انیشلائز کے بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے اب یہاں پر ہمارے سامنے میسج آ جائے گا کلک اوکے بٹن ہم نے اس کو اوکے بٹن پر کلک کا دی کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا انیشلائز ہو چکا ہے اب یہ کہہ رہا ہے پلیز ٹرن آف دا پرینٹر ہم نے اپنے پرینٹر کو بند کر دینا ہے آپ نے اس کے پاور کا جو بٹن ہے اس کو آپ نے پریس کرنا ہے پاور کا بٹن پریس کریں گے تو اس کے بعد آپ اس کو اوکے کر دیں اوکے کرنے کے بعد یہ میسج آ لے گا کہ سکسیسفول ہمارا انیشلائز ہو چکا ہے اب آپ نے اوکے کر دینا اوکے کرنے کے بعد آپ نے دوستو اپنا پرینٹر دوبارہ پاور کے بٹن سے اون کر لینا ہے اون کرنے کے بعد آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کا جو سروس ریکوائیڈ کا میسج تھا وہ ختم ہو جائے گا اور آپ کا پرنٹر پروپرلی چلنا شروع ہو جائے گا تو دوستو اس میں اور بھی بہت زیادہ فنکشنز دیئے ہوئے ہیں پرنٹر کے والے سے اگر آپ کے پرنٹر کا ہیڈ بالکل صاف نہیں ہے اور آپ کی انک جو اس کی آپ اس کا نکالتے ہیں پرنٹ تو وہاں پر پورا پرنٹ نہیں آتا تو آپ یہاں سے انک چارج بھی کر سکتے ہیں ہیڈ کلیننگ بھی کر سکتے ہیں اس سے انک چارج کرنے سے پروپر انک چارج ہو جاتی ہے اور نوزل آپ کے پرنٹر کی جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے